وزیراعظم کا کلین اینڈ گرین پاکستان کی مہم کی تقریب سے خطاب کہا علماء سے اپیل کریں گے کہ جھمعے کو صفائی کی اہمیت اجاگر کریں تحصیل اور گاؤں کی سطح پر کچھرے کی ڈمپنگ سائٹس بنانے کا اعلان پاکستان عالم حدد سے متاثر دس ممالک میں شامل سوکھے کوئے بنجر زمینے جامشور کے کوہستان علاقے بدحالی کا شکار قہد سالی کے باعث چالیس ہزار ہزار خاندان نقل مکانی پر مجبور کی تھرڈ نیشنل پارک کو قہد زدہ قرار دیا جا چکا زمین پر انسانوں جانوروں اور پرندوں کی بقا خطرے میں پڑ گئی دنیا کا ہر نوہ شخص غزائی قلت کا شکار اخدامات کے لیے بارہ سال کا وقت رہ گیا اقوام متحدہ کی رپورٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی گلوبل وومنگ اسی طرح بڑھتی رہی تو گلیشی اور پگلیں گے سیلاب آئیں گے بنگلہ دیش سمیت کئی ساحلی ممالک صفحہستی سے مٹ جائیں گی شہباز شریف کی گرفتاری سیاسی انتقام نہیں جن لوگوں نے ملک کو بے دربی سے لوٹا ان کا احتساب ہونا چاہیے یا نہیں وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی کا سینرر سے خطاب بولے نیب نے شہباز شریف کو گرفتار کیا ہے تو کیس چلنے دے ہم بحث کے راستے میں رکاوت نہیں بننا چاہتے ہیں ایک مفروضے پر شہباز شریف کو گرفتار کیا شہباز شریف کی گرفتاری انتقامی کارروائی ہے رانہ سناؤلہ کا الزام نون لیگ کی سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس کا فیصلہ بھی بتایا کہا بھرپور احتجاج کریں گے وزن ناملا تو پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج ہوگا شہباز شریف کو نیب نے پکڑا ہے ہم نے نہیں اٹھایا یہ شہباز شریف جانے اور نیب جانے وزیر اطلاع فواد چودری سینٹ میں آپوزیشن پر بھڑک اٹھے کہا اب یہ بتائیں گے ایک انتقامی کارروائی کیا ہوتی ہے چوڑ اور ڈاکوں کے احتساب کی بات پر ان لوگوں کا گلہ کیوں خوشک ہو جاتا ہے لہور ہائی کورٹ میں متنازع انٹرویو کیس میں شاہب خاکان اباسی اور صحافی سرل المیڈا کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری واپس لے لیے المیڈا کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا تینوں ملزمان کو اور وفاقی حکومت کو جواب داخل کرنے کا حکم جسٹس مظاہر نے پوچھا نواز شریف کہاں ہیں اپنا چہرہ تو دکھائیں نواز شریف نے اپنا ہاتھ کھڑا کر دیا پیشی پر عدالت میں ڈھک کم پین سپیم کھوٹ کی ڈی پیو پاک پتند تبازلہ کیس پہ وزیرالہ پنجا آئی جی کلیل امام احسن جمیل گجر کی معافی قبول کر لی شریف جسٹس نے کہا کہ تحقیقاتی رپورٹ پر سوال اٹھانے والے وزیرالہ کون ہوتے ہیں کیا یہ ہے نیا پاکستان وزیرالہ اعظم کو ناراضی سے متعلق بتا دے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے سیدہ بار ڈگری کالج میں طالبہ کے والد سے پاؤ پکڑوانے والے کلر کو خود پاؤ پکڑ کر معافی مانگنا پڑ گئی وزیر تعلیم سندھ سید سردار شاہ نے کلر جانب کیریوں کو عہدے سے ہٹا دیا دوسرا کلر موت کشاوہ یونیورسٹی میں ہنگام آرائی کا معاملہ تحقیقات کے لیے حکومتی اور اپوزیشن اراکین پر مشتمل پانچ پارلیمانی کمیٹی قائم صوبائی وزیر قانون سلطان محمد خان پارلیمانی کمیٹی کے سربرا مقرر کمیٹی دو ہفتوں میں وزیراعالہ کو رپورٹ دے گی علی پور چکٹھا میں صحت کی سہولیات کا فقدان خان کی بیراج پر قائم واحد بنیادی مرکز سہت بند کر دیا گیا تمام عملے کا دوسرے علاقوں میں تبادلہ تیز دیہات کے لوگ سہت کی سہولیت سے محروم ان کا کہنا تھا کہ حبیب نے خودکوشی نہیں کی اسکول انتظامیات جھوٹ بول رہی ہے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں بولٹن کے آغاز میں کہ کراچی کے علاقے سمنبات میں تالب علم کی موت کے معاملے میں ایک نیا مور سامنے آیا ہے حبیب کے والدہ نے آج نیو سے خصوصی گفتگو کی ہے ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنباتے ہیں میں بچے کوئی خودکوشی نہیں کی کئی دفعہ اسکول والوں نے مجھے بھلا ہے شگر وغیر آئی ہو جاتی تھی ان کی تو میں فوری پوشٹی تھی کہتے تھے جب بچے کی حالت خراب ہو جاتی ہے تو ہمارے پیروہ نیچے زمین نکل جاتی ہے آپ اسکول میں پلیس اس کو نہ پڑھائیں میں نے نہیں نہیں میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں سائن کر کے دیتی ہوں کوئی بھی بات ہوتی اس کی ذمہ دار میں ہوں لیکن شگر کے حوالے سے دیتی میں نے یہ دھوڑی بولاتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا لیکن خوشکوشی وہ کبھی نہیں کر سکتا ہے تینی اچائی سے وہ کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا وہ بارہ سال کا بچہ ہے وہ اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں کہ نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کامران شیخ جی کامران شیخ بتائیے کیا تحقیقات سے اب تک بات سامنے آئی ہے بلکل امران دیکھیں صبح یہ واقعہ سامنے آیا تھا میٹرپولیس اسکول ہے جہاں سے طالب علم گرگر جا بھاک ہوا تھا ابتدائی طور پر پولیس نے یہ کہا کہ اس نے خودکوشی کیا اور اسکول انتظامیوں موقع دینے سے گریس کرتی رہی تاہم اب ان کی والدہ کا یہ بیان سامنے آیا ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس اور اسکول انتظامیوں سرسر جھوٹ گول رہی ہے ان کا جو بچہ ہے حبیب اللہ اس نے خودکوشی نہیں کی اس کی طبیعت ضرور خراب رہتی تھی وہ شوکر اور مرگی کا پیشنٹ تھا لیکن اس حوالے سے جو اسکول انتظامیوں سے رابطہ کرتی رہی ہے لیکن اسکول والوں کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے خودکوشی کا اعزام لگانے پر کامران کیا عمر اس بچے کی دیکھیں گیارہ سال اس کی عمر بتائی جا رہی ہے اس بچے کی اور یہ اسکول کا طالب علم تھا کلاسکس کا طالب علم تھا جہاں سے اللہ صبح آج یہ واقعہ سامنے آیا اور اسکول کی طرف سے جو سی سی ٹی وی فوڈیج دی گئی ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے یہ بتائے ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ اس سی سی ٹی وی فوڈیج بھی دھوری دی گئی ہے مکمل فوڈیج فرام نہیں کی گئی ہے اور اب یہ معاملہ مشکوک ہوئی ہے یقینی طور پر پولیس اور ڈیریکٹر پرائیوٹ انسٹیوشن جو اس کی تحصیقات کریں تو اصل حقائق سامنے آسے کامران یہ بتائیے کیا گیارہ سال کا بچہ خودکشی کے لفظ خودکشی کی کیا ہوتی ہے وہ اسے پتہ ہوگا جو پولیس اور انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ خودکشی کی ہے گیارہ سال ہے بچے کو تو پتہ بھی نہیں خودکشی کیا ہوتی ہے بلکل دیکھیں واقعہ ایک مومہ بن چکا ہے صبح جب یہ اطلاع ملی اس کے بعد پولیس نے یہ کہا کہ اس بچے نے خودکشی کی ہے دوسری جانب جو نیجی سکول ہے اس کی انتظامیہ کا موقف نہ دینا اور اب اس کی والدہ کا یہ بیان سامنے آنا یقیناً اس بات کی تحقیقات ضروری ہیں کہ اتنا جو کمسن بچہ ہے وہ خودکشی کا سوچ بھی سکتا ہے گو کے والدہ کا اس کا کہنا ہے بچہ بیمار ضرور تھا لیکن بیماری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا بچہ خودکشی کر لے ان کی والدہ نے ساتھی یہ بھی کہا ہے کہ وہ انصاف کے لیے ہر سطح تک جائیں گی وہ عطالت کا دروازہ بھی کھٹ کھٹ آئیں گی کامران اس حوالے سے آپ سے مزید بھی بات کریں گے فیلالا پہ ناظرین کو بتاتے ہیں کہ کراچی کے علاقے سامناباد میں جو موت ہوئی ہے اس کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے نیا موڑ سامنے آیا ہے اور اس حوالے سے حبیب کی والدہ نے آج اس سے خصوصی بات چیت بھی کی تھی ان کا کیا کہنا تھا ایک پرتبہ پھر سنباتے ہیں میں بچے نے کوئی خودکوشی نہیں کی کئی دفعہ اسکول والوں نے مجھے گلائے شکر وغیر آئی ہو جاتی تھی ان کی تو میں فوری پوشٹی تھی کہتے تھے جب بچے کی حالت خراب ہو جاتی ہے تو ہمارے پیروں میں نیچے زمین نکل جاتی ہے آپ اسکول میں پلیس اس کو نہ پڑھائیں میلا نہیں نہیں میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں سائن کر کے دیتی ہوں کوئی بات ہوتی اس کی ذمہ دار میں لیکن شکر کے حوالے سے دیتی میں نے یہ تھوڑی بولاتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا لیکن کسکوشی وہ کبھی نہیں کر سکتا اتنی اچائی سے وہ کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا وہ بارہ سال کا بچہ ہے وہ وہ کہہ نہیں بارہ سال کا بچہ خودکوشی نہیں کر سکتا یہ حبیب کے والدہ کہہ شیخ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے نمائن دیوی لائن پر موجود ہیں کامران یہ جسکول ہے بیلڈنگ کا سٹرکچر کیسا ہے دیکھیں کہ یہ مین رول پر واقع ہے اتنی اسکول ہے اور کافی عرصہ پرانا اسکول یہاں موجود ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی جو اطراف میں دکانے ہیں ان دکانداروں سے بھی ہم نے پوچھا چکے صبح صویر کا واقعہ ہے تو وہاں پر دکانے تمام دکانے بنتی ہیں اور روڈ بھی وہاں پر ٹریفک کی تعداد بھی کم تھی لیجن اسکول کی جو گینز ہوتی ہیں جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ وہاں موجود تھی جب یہ بچہ اس سے نیچے گیرا ہے تو یہ معاملہ یقیناً اسی طور پر سامنے آ سکتا ہے جب اس واقعی کی تحقیقات کی جائیں جب یہ بچہ گرا ہے تو بجلی کیا جو پول نظر آ رہا ہے اس پول میں بجلی کے تاروں سے ٹکرائے ہیں ٹکرانے کے بعد یہ بچہ نیچے گرا اس کے بعد اس کو فوری طور پر نیچی ہسپتال لے جائے گیا جائے وہ جانبر نہیں ہو سکا لیکن ڈیریکٹر پرائیوٹ انسٹیوشنز کے جو پرائیوٹ اسکولز کو مانیٹر کرتے ہیں صوبہ حسین میں ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے تو ڈیریکٹر کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے تحقیقات کی جائیں گی اور کمیٹی بنائی جائے گی ہم نے کوشش کی کہ اس اسکول کی انتظامیہ کا کوئی موقع سامنے آ سکے اور اس اسکول جا کے بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا اور نہ ہی اسکول ایڈمیسٹریٹر یا پرنسپل سے ملوایا گیا اس وقت جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اسکول کی جو بلڈنگ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا جو فرنٹ ایلویشن ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جو گیلوریز جو ہیں وہ اوپن نظر آ رہی ہیں کھلی بھی گیلوریز نظر آ رہی ہیں اگر چھوٹے بچے بھی وہاں پہ ہوتے ہیں تو گریل وغیرہ اتنی اونچی نہیں ہے جو بظاہر ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا اس طرح کی بھی کوئی غفلت ہو سکتی ہے زہرے کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بچے آگے گئے ہیں یہ چیز جو ہے دیریکٹیڈ پرائیوٹ انسٹیوشن کو اور اسکول انتظامیوں کو یہ چیز ضرور دیکھنی چاہیے کہ اسکول کی عمارتوں کی جو بقائدہ دروازہ اور جو اوپر ونڈوز نظر آ رہی ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسکول کے بلڈنگ کے ساتھ ہی جو بجلی کا پول ہے وہ بھی یہاں سے گزر رہا ہے تو اس بچے نے اگر کوئی اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو یقینہ ویسے بھی یہ سیکیورٹی رسک ہے کہ اس طرح سے اگر کھڑکیوں کا کھلا ہونا تو دیریکٹیڈ جو پرائیوٹ انسٹیوشن جو اس کو مانیٹر کرتا ہے اس کو بھی اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس اسکول کی حالت کیا ہے اور اس کے مالکان کو جو ہے تو کمران یہ خودکشی کی بات سامنے کس طرح آئیں جیسے ماں کہہ رہی ہے کہ بچے نے خودکشی نہیں کیا اور آپ کی بھی اسکول انتظامی سے کوئی بات ہوئی نہیں ہے تو یہ بات کس طرح سے سامنے آئی ہے کہ بچے نے خودکشی کیے یہ سکول کا موقع آیا ہے سامنے دیکھیں گران ابتدائی طور پر جو صبح یہ واقعہ سامنے آیا اس کے بعد پولیس بھی وہاں موجود تھی تو پولیس نے ابتدائی طور پر یہ بتایا کہ اس بچے نے خودکشی کی ہے اور بچہ بیمار تھا اور تمام تر جو ڈاکومنٹ سے جو دیکھے جا سکتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ بچے کے والدین کی طرف سے بیان دیا گیا تھا کہ بچہ شوگر کا مریض ہے اور مرگی کا مریض ہے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار والدین ہی رہیں گے تو یہ تمام تر صورتحال کی روشنی میں پولیس نے ابتدائی طور پر اس کو خودکشی خرار دیا تھا لیکن اس کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ لکھ کر دینے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ میرا بچہ جان سے چلا جائے اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر اس کی طبیعت خراب ہو جائے اگر زیادہ کوئی پرابلم ہو تو اسکول انتظامی ہے اسے از خود دے کہنام ترامت صورتحال سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا آپ کا بہت شکریہ اور حبیق کی ماں کا کیا کہنا تھا پین آسین کا ایک مرتبہ پھر سنباتے ہیں میں بچے کوئی کودکوشی نہیں کی کئی دفعہ اسکولواروں نے مجھے گلائے شوگر وغیر آئی ہو جاتی تھی ان کی تو میں فوری پوشٹی تھی کہتے تھے جب بچے کی حالت خراب ہو جاتی ہے ہمارے پیروں کو نیچے زمین نکل جاتی ہے آپ اسکول میں پلیس اس کو نہ پڑھائیں میں نہیں نہیں میں آپ کو لکھائیں کر دیتی ہوں کوئی بھی بات ہوتی اس کی ذمہ دار میں لیکن شوگر کے حوالے سے دیتی میں نے یہ دھوڑی بولاتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا لیکن کسکوشی وہ کبھی نہیں کر سکتا تینی اچائی سے وہ کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا وہ بارہ سال کا بچہ ہے وہ یہاں ناظرین آپ کو بتائیں کہ کراچی پشاور اور لڑکانہ کے بعد اب حیدر آباد کا غریب ڈرائیور بھی کروڑ پتی نکلایا حیدر آباد میں ڈرائیور پردیب کے اکاؤنٹ میں پانچ کروڑ روپے پائے گئے پردیب کمار نے نیجی بینک کو متعلق کیا تو رقم غائب ہو گئی اس حوالے سے مزید بات کریں گے پر نمائندے وسیم خان سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں وسیم بتائے گے یہ کیا معاملہ ہے جی بالکل کنٹومنٹ حیدر آباد کے ملازم ہیں پردیب کمار جو وہاں پر درائیور کی حیثیت سے صدمات سارا انجام دیتے ہیں ہفتے کے روز وہ نیشنل بینک فاطمہ جنا برانچ ہے حیدر آباد میں وہاں پر اپنی سیلڈی نکلوانے کے لیے انہوں نے ایٹی ایم کو استعمال کیا تو جو سلپ ایٹی ایم سے نکلی اس میں وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس میں چار کروڑ 99 لاکھ روپے کی غتم درستی جس کے بعد آج کیونکہ ہفتہ اور اکوار بینک کی چھتی ہوتی ہے تو آج انہوں نے بینک کی انتظامیاں سے رابطہ کیا تو بینک کی انتظامیاں کا یہ کہنا تھا کہ جو سلپ نکلی ہے اس میں جو رقم چار کروڑ 99 لاکھ روپے دکھائی گئی ہے اس کے ساتھ ڈیبیٹ یعنی مائنس کا نشان موجود ہے وہ رقم ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے رابطہ کیا نیشنل بینک فاطمہ جنہ برانج کے منیجر سے تو اور بینک اسٹیٹمنٹ بھی حاصل کی ہے تو اس میں بھی جو ہے جو ان کا بینک اسٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی کہیں پر اس رقم کا ذکر نہیں ہے جبکہ اسٹیٹمنٹ میں جو واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ پردیب کمار جو ہیں ان کا جو قومی صنافتی کارڈ ہے وہ ایکسپائر ہو گیا ہے وہ فوری طور پر جمع کرائیں تاکہ ان کا تو واسیم جب بینک کو بتایا اور جب بینک کو بتایا پردیب میں تو رقم خائب بھی ہو گئی جی جی اس کے بعد جب آج میڈیا پر یہ خبر نشر ہوئی ہے تو اس کے بعد جو ہے میڈیا کے نمائندوں نے بینک مینجر سے رابطہ کیا تو انہوں نے آن کیمرہ لفتگو کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے تفقیلات بتاتے ہوئے کہا کیونکہ ان کا اکاؤنٹ جو ہے اپ ڈیٹ نہیں تھا شنافتی کارڈ ایکسپائر تھا اس لیے جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں جو ہے وہ رقم ڈیوٹ کی گئی تھی رقم دیکھ کر جو اکاؤنٹ ہولڈر ہیں وہ پوری طور پر یہ بتائیے یہ چند لمحوں چند سانیوں کے لیے جو کروڑ پتی بنا بجارہ پردیب کمار اس کا کیا کہنا ہے جی پردیب کمار تو ابھی تک اپنی حیرانی اور پریشانی کا جو عالم ہے اس سے نہیں نکل پایا ہے کہ جو اس کے اکاؤنٹ میں اتنی بڑی رقم آ گئی تھی وہ کہاں سے آ گئی تھی اور آنے کے بعد کہاں غائب ہو گئی لیکن بیک انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ یہ وہ موتل تھا اور آج جب پردیب کمار نے اپنے جو ڈاکومنٹ سے وہ جمع کر آئے ہیں تو ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے اور اطل جو ان کی رقم تھی وہی جو ہے اکاؤنٹ شو کر رہا ہے بہت شکریہ اس وقت وصیم ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کراچی پشاور اور لڑکانہ کے بعد اب حیدر آباد کا غریب ڈرائور بھی کروڑ پتی نکلایا حیدر آباد میں ڈرائور پردیب کی اکاؤنٹ میں پانچ کروڑ روپے پائے گئے پردیب نے نیجی بینک کو متعلق کیا تو رقم غائب ہو گئی مزید کیا کہنا تھا اس موقع پہ ان کا آئی آپ کو بھی سناتے ہیں میں کینٹومنٹ بورڈ میں ایز اے ڈرائور کی نوکری کرتا ہوں مجھے نہیں بتا بھائی کس طرح آئے کیسے آئے کس کے ہیں کیا ہے کیا ہے میں بینک والوں کو ہمارے افسر نے کہا اب اپلیکیشن لکھو بینک جاؤ ان کو بتاؤ میں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ انہوں نے بولا بھائی یہ مسئلہ جو ہے وڈرا ہو جائے گا یہ پلس کا نشان لگ گیا بتانی کیا ہے بھائی میں بھائی میں نے اپنے پیسے نکال لی جو میرے تھے اب میرے کیلے سے پانچ سو پچھتر یا ایسے اکاؤنٹ میں ہوں گے بس اور کچھ نہیں چار کروڑ کچھ تھے نین آنوے لاکھ پتا نہیں ہے اور اب ایک بڑی خبر ہے تیرہ اکتوبر سے ملگی صفائی مہم شروع کی جا رہی ہے وزیراعظم عمران خان نے صاف اور سرزبس پاکستان مہم کا افتتا کر دیا تقریب سے خطاب میں کپتان نے کہا کہ ہمارے دریا گندے نالوں میں تبدیل ہو چکے ہیں اٹھاون فیصد پاکستانیوں کے پاس ٹوائلٹ کی سہولت نہیں ملک میں کچھرے کا مسئلہ ختم کر دیں گے انہوں نے کہا کہ مہم میں علماء اکرام بھی ہمارے ساتھ چلیں پاکستان کو صاف کریں گے گندگی کچھرہ دور کریں گے کچھرے سے بجلی بنے گی ملک کو سرسبس بنائیں گے یہ عظم تھا وزیراعظم پاکستان عمران خان کا صاف اور سرسبس پاکستان مہم کی افتتا ہی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ملک گندگی کا ڈھیر بن رہا ہے اپنی نسلوں کی بقا کے لیے ملک کو صاف اور سرسبس بنائیں گے جو اس وقت ملک میں گندگی کا پرابلم ہے اس کو ہم اس کا مسئلہ حل کریں چشمیں آتے تھے اوپر سے صاف تھے آج وہ سارے چشمیں سورج بن چکے ہیں صرف 42 فیصد پاکستانیوں کے پاس ٹوائلٹ فسیلٹیز ہیں عمران خان نے کہا کہ گلوبر وارمک سے متاثرہ ممالک میں پاکستان کا ساتھوہ نمبر ہے چالیس ہزار بچے ہر سال گندگی کے باعث مر جاتے ہیں پاکستان نمبر سات پہ ہے وہ ملک جو گلوبر وارمک سے متاثر ہو رہا ہے تقریباً چالیس ہزار بچے اس ملک میں صرف یہ گندگی کی وجہ سے مرتے ہیں ہم ایمبیسٹرز بنائیں گے بیڈیا سے ہم سیلیبرٹیز سے سپورٹسپن سے ان کو ہم یہ کلین اور گرین پاکستان کے ایمبیسٹرز بھی بنائیں گے ہم اپنے سارے مولوی حضرات کو ریکویسٹ کریں گے کہ مسجد میں بھی جمعہ کو یہ اناؤنسپنٹ کریں کہ سارے لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ملک کو صاف رکھنا موقع دلنا چاہیے تاکہ اپنی بات کر سکے لیکن بات ڈیبیٹ تب ہوگی جب ان کا نکتہ نظر آئے اور یہاں سے بھی اس کا جواب آئے تو ڈیبیٹ ایوالف کرے گی نہیں تو نہیں تو جناب سپیکر جناب سپیپن ہوگا کیا میں آبی بتا پیشن کو ہی کرتا ہوں انہوں نے بڑی امدہ تقریب کرنی ہے اور اس لچھے دار تقریر کے بعد انہوں نے کوئی بہانہ تلاش کر کے واک آؤٹ کرنا کر رہے ہیں اور واک آؤٹ کے بعد جو حکومتی میں نے جی واک آؤٹ نہیں کرے گی موقع ہے وہ ٹیبل نہیں ہو سکے گا تو میری گزارش یہ ہے میری گزارش یہ ہے میری گزارش یہ ہے یا باب سننے جی تقریر کون سوام کے سامنے تصویر کے دونوں رخ جانے چاہیے اور ہم ان کی بات سننا چاہیں گے اور ان کی بات اور ان کے دکھ کا مدعوہ بھی کرنا چاہیں گے لیکن ہمارا رخ بھی تو ہے نا تقریر کا اس رخ کو بھی سامنے آنا چاہیے اور ان سے وعدہ لیجئے ان سے وعدہ لیجئے یہ سنیں گے جی وہ کمٹ کر رہے ہیں جی کہ سنیں گے اور یہ بیٹھیں گے اور یہ بیٹھ کر ہمارے جو حکومتی جو وائنڈ اپ ہوگی اس کو سننے کا ان میں بھی حفظہ ہونا چاہیے وزیر اطلاعات فواد چودری نے سانٹ سے خطاب میں اپوزیشن کو کل کر تنقید کا نشانہ بنایا ان کا کہنا تھا کہ ڈاکوں کو پکڑنگی بات کرتے ہیں تو یہ گھبرا جاتی ہیں چوروں کے اعتصاب پر ان لوگوں کا سانس کیوں لگ جاتا ہے شہباز شریف جانے اور نیب جانے شرم نہیں آئی سیفور رحمان کو چیرمن سینٹ چیرمن سینٹ نہیں جی لیان سے نیب لگانے والے وہ ہمیں بتا رہے ہیں انتقامی کاروائی کیا ہوتی ہے چیرمن انہوں نے نیب کا چیرمن کاؤنٹ بھی میڈ اور بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ جو انہوں نے کیا انہوں نے جو باقیوں کے ساتھ کیا یہ ہمیں بتائیں گے انتقامی کاروائی کیا ہوتی ہے یہ ہمیں بتائیں گے کاؤنٹ بھی میڈ چیرمن صاحب دوسری بات نیب نے پکڑا ان کی اپنی حکومت میں کیس بنا ہم نے تو نہیں اٹھایا شباز شریف صاحب جانے اور نیب جانے یہ جو 56 ارب روپے آہوسیز نور کورم جی پانچ منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی جائیں پرائیم منسٹر صاحب نے ایک لفظ نہیں کہا کبھی پوزیشن کے اوپر انہوں نے کہا چوروں ڈاکوں کو پکڑیں گے یہ گھبرا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں چوروں ڈاکوں کے اعتصاب کرو ان کا ساز خوشک ہو جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی اس کے اوپر پرائیم منسٹر صاحب کے اس جناس کس بات کے اوپر کہ چوروں اور ڈاکوں کے اعتصاب کریں گے ان لوگوں کا ساز کی خوشک ہو جاتا ہے